سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ عیدگاہ اور مسجد پاس میں پڑھتا ہے تو کچھ لوگ پاس کی وجہ سے مسجد میں نماز کر آ رہے ہیں تو کیا واقعی میں ڈلت کر رہے ہیں یا پھر یہ صحیح ہے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عیدین کی نماز بستی سے نکل کر کے آبادی سے نکل کر کے باہر پڑھی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوری زندگی آپ نے ایسا ہی کیا تو اگر آپ کے ہاں عید کی نماز پڑھنے کا انتظام ہے باہر عیدگاہ بنی ہوئی ہے یا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر لوگ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو باہر نکل کر کے پڑھنا ہی سنت ہے جی بھائی وہ تو ٹھیک ہے بھائی کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے وہ حدیث لیکن ان کے کہنے کا ملدگ یہ کہ عیدگاہ جو مسجد میں ہو رہا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے میں نے یہی جواب دیا ہے آپ کو یا تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں یا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا میں نام لے لے کر کے کہوں کہ غلط کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر عیدگاہ موجود ہے اور موجود نہ ہے تو موجود ہونا چاہیے مسلمانوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے جیسے مسجد بناتے ہیں ویسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی کسی جگہ کا انتظام کریں اگر ممکن ہو تو کیونکہ سنت یہی ہے کہ باہر نکل کر کے عید کی نماز پڑھیں گا ہے مجبوری کی حالت ہے تو الگ مسئلہ ہے آپ مسجد میں پڑھ لیں یا کہیں پر بھی پڑھ لیں جی خالد بھائی بات سمجھ میں ہے آپ کے جیسے بات تو سمجھ میں آگے سوال ہے کہ ہو جائے کیا نہیں عید کی نماز ہوتی جی جیسے یہی سوال ہے کیونکہ بھائی لوگ بہت سارے لوگ منا کر رہے ہیں کہ اس لئے نماز ہی نہیں ہوگی وہ غلط کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں ہوگی البتہ عیدگاہ ہوتے ہوئے وہاں پر نہ جا کر مسجد میں پڑھ رہے ہیں بغیر کسی مجبوری کے تو یہ سنت کی مخالفت ہے اچھا شیخ عیدگاہ کا شہر سے باہر ہونا ضروری ہے کہ شہر کے اندر بھی دیکھئے آبادی سے باہر ہونا چاہیے لیکن چونکہ اب شہر اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ شہر سے باہر نکلنا تو بہت سارے شہروں میں ممکن ہی نہیں ہے ممبئی جیسے بڑے شہر میں آپ شہر سے باہر کیسے نکلیں گے تو آپ کم سے کم مسجد جو ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ فکس کر کے رکھیں جہاں پر عید کی نماز پڑھیں اگر ممکن ہو تو